دس اور گیارہ اکتوبر کو اس مہینے کراچی میں غیر معمولی موسمی صورتحال دیکھی گئی وہیں پر کراچی کے مختلف لاکھوں میں کہیں پر شدید قسم کی ہوائیں تو کہیں شدید قسم کی بارچ بھی دیکھنے کو ملی اور شہری حیران ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اب کراچی پر بھی اسی طرح نمودار ہو رہے ہیں کہ اچانک سے موسم تبدیل ہوتا ہے وہیں پر تھمدل میں ہم نے لکھا ہے کہ کراچی میں جب یہ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں تو آسمان پر کیا منظر دیکھا گیا میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا میرا نام آدل عزیز خان زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو اس طرح کی معلوماتی نیوز اپ ڈیٹس کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب جبکہ فیس بک ٹک ٹاک اور انسٹرگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں کراچی میں کیا منظر تھا اس دورانے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سبسکرائبر عابد جو پی ای سی ای ایس کے علاقے میں موجود ہیں انہوں نے ڈران کیمرے سے یہ کیپچر کیا منظر جب کراچی میں ڈس سٹوم آیا اور جو گرت چمک کے بادل تھے کراچی میں داخل ہو رہے تھے ابھی دیکھئے گا جب کیمرہ موو ہوتا ہے یہ دیکھیں آسمان پر بادل آنا شروع ہو گئے اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہی بادل جو شہر میں داخل ہو رہے ہیں وہیں پر میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ذرا دیر میں جب کیمرہ اپنی موومنٹ کو چینج کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شمال مشرق کا جو کراچی کا حصہ ہے وہاں پر ڈس سٹوم آتا ہے پہلے اور گردالود ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں اور کافی دور دور تک جو حد نگاہ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ ڈس سٹوم کراچی کے بہت سے علاقوں کو آہستہ آہستہ لپیٹ میں بھی لے رہا ہے یہ منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آگے چل کے آپ کو جب یہ آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے یہ بادل جب کراچی میں داخل ہوتے ہیں تو شہر کا موسم ریپیڈلی کتنی جلدی چینج ہوتا ہے اور اچانک سے شہر میں جو شدید قسم کی ہوایاں خاص طور پر یونیورسٹی روٹ ہے گلستان جوہر ہے گلشن اقبال یا پھر سکیم 33 سادی ٹاؤن گلزار حجری اور دیگر جو علاقے تھے وہاں پر بہت ہی غیر معمولی صورتحال دیکھنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں یہ بادل جو ہیں یہ کچھ کچھ علاقوں میں یہ جو پی ای سی ایچ ایس کا علاقہ ہے جہاں سے ڈران کو فلائے کر کے یہ کیپچر کیا گیا یہاں پر تو اتنی بارش نہیں ہوئی اور اتنے اثرات نہیں تھے لیکن جہاں تک کیمرے کی نظر جا رہی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈسٹ سٹوم کی شدت کا اندازہ با خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ دور دور تک کراچی میں مارتیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں جبکہ جو ڈسٹ ہے کافی زیادہ اٹھتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو اس کی جو شدت تھی سیونٹی فائف کلومیٹر پر آر بتائی جا رہی ہے یعنی کہ پچھتر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا چلی کراچی میں اور اس ہوا کی وجہ سے جو مختلف لوز سٹکچر ہے اس کو بھی نقصان پہنچا کراچی میں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کا مغرب اور کراچی کا اس طرف جنوب بھی جہاں پر بادل بھی نہیں ہے اور کوئی ڈسٹ سٹوم بھی نہیں ہے یہ منظر ہے کراچی کا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بارش اور مٹی کا طوفان جبکہ دوسری طرف کراچی کا موسم بلکل ڈیفرنٹ اور گرمی اور شہری انتظار کرتے رہے کہ کب ان کے علاقوں میں بارش ہوگی یہ منظر عابد کی جانب سے ڈران کیمرے کی مدد سے کیپچر کیا گیا عابد آپ کا بہت شکریہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز 24 سیون اردو